میں آپ کی اگر پوچھوں ہوں یہ آپ کی اگر آئینیاں ہیں یہ آپ کا مجھے ساتھ خدا ہونا ہے جس سے پرک پڑتا ہے جس طرح دارخان صاحب نے اپنی کہانی سنائی تھی میں ابھی اپنی چھوٹی سی کہانی اس پارٹی میں جب آئی ہوں آج سے آٹھ سال پہلے تو تجھے بھی یاد ہے کہ میری پہلی ویلکم کا جو ایک فنکشن انتقاب کیا تھا وہ میاں محنون صاحب نے اس وقت یہ لاہوڈ ڈسوٹ کے صدق تھے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اپنے دفتر بنا کے اور میرا خیر مقدم کیا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا تھا آپ کا بہت بہت شکریہ اور آج اگر ہر طرح پاکستان میں میرا نام پوچھتا ہے تو اس کا بھی کرنیٹنگ ہو جاتا ہے وہ اس وجہ سے یہ جب ٹکٹ دینے کی باری آئی تو میں نے خان صاحب کے کان میں یہ پھوکا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین آشر کو تو اور مجھے بھی تک یاد ہے کہ یہاں ہمارے پنکھات کے تفتر میں کھڑے میرے کان میں کہتے ہیں ڈاک صاحب مت پریشان ہو اے تو آڑے پاس میں ہلکہ بلکہ ٹھیک ہے گا اے تو ہی لڑنا ہے تو سے تو ہی دیکھ رہا ایک پاس نواز شرید ناہ جب دوسر پاس تو آٹا ہوئے گا اور کسی داناہ ہوئے گا میں کہتے ہیں کٹی پڑی پیر ماننی ہے میں نے کہتے ہیں میں نے چلیا پناہ ہلکہ امراں تھیان کیتا ہے میں نے کسی گیتے خان صاحب نے بلا بیجا مجھے اور خان صاحب نے کہا کہ بک ساڑا ہم سب نے یہ بیسائیڈ کیا کہ آپ میں ہلکہ ایک سو بیس سینکھل رہا میں سب سے مصور آئی اور میں نے خان صاحب سے کہا آپ کو کمبانی کا بکرا نہیں ملا ہم سب نے یہ سوچا ہے کہ ادھر سے نوازشری کے خلاف میں کسی کو بھی کھڑا کر پک کھڑا ہو جائے پر کھڑا کرنا صرف نہیں ہے وہاں سے لڑنا سب سے اپنا ہے کہ ہمیں دفعہ ان کو بتا دیں کہ اب یہ نورلی کا گڑ نہیں ہے یہ نورلی کا گڑ نہیں ہے اور یہاں آپ لوگ جو ہے نا یہ سوچ رہے کہ آپ کو ہم سب نمک کا سانس لینے دیں الحمدللہ تو اب آپ تیرا کے بعد اب تک ہم نے ان کو سانس نہیں لینے دیا اور نورلیگ والے جو ہیں اب اس وقت لوگوں نے مجھتے ہیں آپ کے خلاف کون لڑے گا میں نے کہا جی اوڑے تو ساتھ بند ہیں اب لائک ہی تر دیکھو اللہ چھے کون آئے گا سامنے مطب یہ بھی وقت آنا تھا کہ ان کے بندے آپس میں ہی کہہ رہے ہیں یا پول آنے ہو یا پول آنے میں اس وقت یہ مسئلہ بڑھا ہوں اچھا جی یہ تو وہ بھی بات یہاں تک آج ہم اس وقت بھی اپنے حلیتے میں کھڑے گئے میں نے پاس جو اس وقت یہاں انصاف پیشن پورم کے جتنے نمبر بیٹھے ہیں جس میں آنگلی پیچوکی بہنوں کی طرح ہیں بہت اپاس آتا ہے ہمارا ہمارا بھی تقریبا بائی سارتا ہے یہ بڑھاکی کی قولت میں اور اس وقت میں سکونی سے ساتھ گئے چیلہ کی ہی کر ہم نے پنچسے کیا کبھی اپنے پہنت کا خاطر ہم نے پھلا بائیس سارا سامنا بتے ہیں اور پارٹی پہ آنے کا جب میں نے سوچا اور میرے باغ السوٹا پہ مجھے کہا تھا کارا ہم اس پارٹی میں جانے تو یہ بہت بڑھا 敢 Merit تھی کہ ہم اس پارٹی میں تھی کہ ہم اسou پارٹی میں تو میرا خارجہ زندگی پہ میں نے سب سے اچھا میسیجن لیا تھا جس نے کہتے رہی ایسا جو ایسا دانسا میں مجھے دی جو میری یہاں مہنے بیٹھنی ہیں میری بچیاں بیٹھنی ہیں جو زندینوں نے مجھے دی جو میرے کہاں سالے بھائیاں نے سلکے کے کٹے جو زندینوں نے دی شاید مجھے کہیں اور کبھی بھی نہیں مجھتی تو میں بہت زیادہ شکر گزار رہا ہوں کی کیونکہ میرے پانچ سال نے جو پچھلے آٹھ سال سے پاٹی میں میں نے بڑا اچھا وقت گزار رہا ہوں میں بہت خوش ہوں کہ میں ایک ایسی پاٹی میں آئی ہوں جہاں ہر بندہ جو ہے وہ ایک ہی روش ہے ایک ہی کوشش ہے میں حیرام ہوتی ہوں یہ مجھولٹی جو ہمارے ساتھ پاٹیوں ہیں وہ کام کرنے نہ دے صبح سے شانت اور پروزی کمانے میں نصبوت ہوتے ہیں لیکن وہ دھر بھی اپنے کارتے ہیں پاٹی کے لیے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کا مستقل لیتر ہو اور کوئی اپنی لالچ نہیں اپنی لالچ ہے ہی وہ صرف صرف چاہتے ہیں پاکستان کی بیٹنگ چاہتے ہیں اور پاکستان کی دھکی چاہتے ہیں اور اس میں انسان پروپیشنل پورٹو آ رہا تھا جس طرح میرا ساتھ ہویا جب میں جنرل شکری تھی پنجاب کی اور خان صاحب نے تنظیمیں ریزولف کی تو میری جا ساتھ بندہ فارغ تو بیٹھ نہیں سکتا تھا تو میں نے اسے کہا کہ جی میں انسان پروپیشنل فورم جو ہے اس کو ریوائی کر رہا تو الحمدللہ میرا خیال ہے انسان پروپیشنل فورم نے پچھلے دھائی سال کے حصے میں جتنی میند کی ہے پارٹی کی پروجیکشن کے لیے آپ سب خون کے لیے زوردار تعلیہ ہو جانے چاہیے کہ کتنے کام لوگوں کے لیے کتنے بڑے کام کی اور خان صاحب کا پیناہ گلی گلی پہنچایا ہے میں کیونکہ ہرکے میں ہم بیٹھے تھے تو بڑے اہم شخص جنہوں نے پتہ آخری الیکشن تو سر پہ آگے نہیں اور کوئی بڑا ہے اپنے وہ کہتے ہیں میں دونوں باسوں کے بغیر کام نہیں کر سکتا تو میں اپنی بات ختم کرنے سے بہلے کی وہ سب انتظار میں کہ ہماری اچھیبکس امیہ محمد الرشید صاحب نے ابھی خطاب کر رہا ہے تو میں عظیر بھائی کو اور زبین یعظی دونوں کو ریکوشٹ کرنے گی کہ آپ لیس ٹیج میں تشریف آئیں میری کچھ نصیدی اس بات تھی ہے کہ زبین نے پچھلی دفعہ بھی میرے ساتھ الیکشن لڑی تھی اور پچھلی دفعہ الیکشن کے اندر ماشاء اللہ اٹھائیس ازار اوڑ لیے تھے لاکھ میں دم کر دیا تھا بانہ ملی باروں کا دوسری طرف میرے ساتھ بھلی بات صاحب تھے اللہ تعالیٰ انہیں لڑی کے رحمت کرے جنت نصید درے بلکل بہنوں کی طرح انہوں نے مجھے رکھا بہت میرا خیال کیا اور آج اگر وہ ہمارے دن نہیں ہیں تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں ان کے فیملی کے بہت سارے جانبوب موجود ہیں کہ میرے دل میں جو قدر ہے ان کے لیے وہ کبھی کم نہیں ہوئی جو محبت سے اور پیاس سے انہوں نے مجھے صاحب پچھلی دفعہ کیمپینگ کی تھی اس کے لیے میرے نفس کرداز شکریہ چودی ازار صاحب سے ہر بندہ واقع کار ہے ماشاء اللہ بہت مجھے لے سیاستان ہیں اور اس مطلبہ انہوں نے یہ جو ہلکہ ہے جس ہلکے کو ہم ہلکہ 125 کہتے ہیں جس کے بارے میں نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ خلائی مخدوب کے خلاف میں نے الیکشن لڑنا ہے تو میں نے کہا بہتر ہے کہ خلائی مخدوب کی شکر کو دکھا دوں یہ خلائی مخدوب بڑی ہے آپ اپنی مخدوب بھیجے جس کے ہمارے خلاف الیکشن لڑنا ہے یہ خلائی مخدوب یہی موجود ہے زمین پہ ہمارے پہر ہیں گلی گلی ہم پھر رہے ہیں جب بھی آپ نے ہم سے ملاقات کرنی ہو بتا دیجئے گا اپنے ہلکے کی کسی نہ کسی گلی یا صورت پہ آپ سے ملاقات ہو گئے گی کسی نہیں اس لیے اور باہتر سوال میں کچھا لاتا ہے کہ آپ کے خلاف کون کھڑا ہے تو میں نے کہا تھا کہ جڑے باقی شریف بچ گئے میں سارا مجھواتیں ہوں سارا میں خلاف الیکشن لڑنا ہے سارے کے پہلے ہیں آخر میں آپ سم کا شکریہ دا کرتے ہیں ایک بہت بھاری ذمواری ہمارے سر پہ ہے ایک بہت بھاری ذمواری ہماری سر پہ ہے ہماری ذمواری اس لیے ہے کہ اس ذمواری پہ ہم نے عمران خان صاحب کو انشاءاللہ انشاءاللہ ہلکہ ایک سو پچیس کی سیر جیریے دے دیے موسیقا موسیقا شکریہ ڈاپساہ شکریہ زبیر کہتے ہیں کہ ہمیں یوت کو دکھنے دی تو زبیر ہمارا یوت اس ڈاپساہ بہت ڈاکہ اور سب سے مشکل ہم نے اس ڈیوٹ دی ہے یہ ہمارا کانپیٹس ہی ہے نیا پاکستان فرانی خان صاحب کا خواب ہے نیا پاکستان ہے اور پچھلی وقت جو ہمارے پاکستان ریڈر تھے اور یہ ساری ایٹم میں نے ریٹھی ہیں میں دعوان ہوں کہ میں سینت کے ایلیکس ان کے ساتھ لڑکے آئی ہوں تیس لوگ تھے صرف اسمبلی میں پی ٹی آئی گئے اور تین سو لوگ تھے بی ایم ایم کے اور جو ان تیس لوگوں نے زفر دس قسم کا مقابلہ کیا وہ ان کی لیڈرشپ نے کیا میں بائٹ درتے ہوں میاں محمود رشید آئیں اور ان سے اپنے اگرشن تک مشکلہ دے ہوں مگر سمکمہ دان نیاپنے کا پاکستان 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 شسنگلال اللہ لائے میں سب سے پہلے کو دکریہ اس مہین راشد صاحبہ اندلیز و بہاس انسان کی پوری ٹیم انصاف پروفیشنل فورم ان کا سبب دس طریقے سے اگر جیسید پیش کرتا ہوں کہ آج کا یہ کورگرام اور یہ اتنے خوبصورت بیٹھر انہوں نے یہاں کے سجائی ویڈ باکس سوٹا رہتا ہوں کہ دکٹر یاسمین صاحبہ کرتا لوگ یہ انسان ہے یا جہن ہے کیوں امدر کے اس حصے میں یہ فانون جو میرے سے بھی دو تین چار سال بڑی ہے کتنا آل راون جب ایک طرف اپنا پروفیشنل ہاسپٹل لینک اس کو چلا اپنے حقے کے اندر جا کے وہاں پر ہزاروں لوگوں سے انترابی کرنا ان سے رابطہ رکھنا کئی سوشل تنظیموں کی سکرسلی کرنا اور میک انسان پروفیشنل فورم اس کے ہیڈ کے طور پر ذمہ دارے گا یہ کسی عام انسان کے پاس کے بات نہیں ہے یہ گاکری آرکل اچھت نہیں کر سکتے ہیں میں سمیتا ہوں گاکری آسکرین تاؤنشپ اور گرین تاؤن کے علاقے میں آج سے پانچھ ساتھ بیلے تکی پارٹی میں شامل ہوئی تو سچی بات یہ ہے کہ اُن زمانے میں جب وہ پورا سا نام بس شخص پی ٹی آئی اے شامل ہوتا تھا تو ہمیں بڑا تکویت ملکے تھے کیونکہ کوئی شخص کو پوٹنشل تھا سوسائٹی میں کسی نے کسی حوالے سے وہ ہماری بات سنے کو تیاری اوپر نہ کوئی اپنے نہ کوئی اپنے نہ کوئی اپنے نہ کوئی سینیٹر نہ ہوئی اس طرح کا لیڈنگ شخص تو جب ڈاپسہ کا شامل ہوئی تو یہ ہمارے لئے بہت زیادہ پوشی کی بات تھی اور ہم نے اپنی لاہور پارٹی نے زبردست گاؤنگل کم کیا اور یہ کہا کہ ڈاکٹر یاسمیر ناست جیسا ہم وہ دبرنا انہوں نے اگر پی ٹی آئی کو جائن کیا ہے تو جبینہ کس سے پی ٹی آئی کو بہت برپور طریقے سے فائدہ ہوگا لاہور کے انتر نہیں آئے کہ ڈاکٹر میں دنیا میں پہلے ہوئے اس سے ہمیں بڑا دھوست ملا آئی ڈاکٹر دعوشات جواز جہاں مہا کام کر رہی تھی تو میں نے انہیں کہا ڈاکٹر صاحبہ میں آج آپ کو سجسس کرنا ہوں کہ آپ این ایک سو بیس جو پچیس ہو گیا آپ یہ نوازشیوں کے مقابلے پر لیکشن لڑیں گے یہ کہنے لگے کہ میں نے وہاں بڑی میند کی ہے ٹاؤنشف دریت ٹاؤن میں میں نے کہا باہ بیس سال اور میند کرتی رہیں یہاں جب نوازشیوں کو آپ چیلنج کریں گی اور آپ کے اندر اہلیت آپ صلاحیت ہیں دنیا کے اندر جب یہ آئے گا کہ یہ ایک طرف نوازشیوں کو ایکس ٹرائمسٹر ہے اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے ایک اندھائی پڑی لکھی ایک ڈاکٹر پروفیسر خاتون کو ان کے مقاملے کے لیے مدار میں اتارا ہے اور ان کی فیملی کا سارا بیگرام میں اس کی علمے تک ہے اسکر خان جب یہاں پر وہ دیتا ہوتی تھی ساری اپوزیشن جباتے ہیں انہوں نے لکش لڑا تھا ان کے گھر سے لڑا تھا اپوزیشن کے مقابلے پر تو ڈاک شاپا تھوڑا تزلزل میں تھی لے کہ پارٹی جو فیصلہ کرے گی اور آج میں سمیتا ہوں کہ ڈاک شاپا اگر ٹاؤنشپ کے گلی کچوں میں وہاں کیمپین کر رہی ہوتی تو پوری دنیا میں اس طرح سے ان کو اپریشیٹ نہ کیا جاتا ہے جس طرح سے آج ہی کیا جاتا ہے چیلنج اتنا بڑا ہوتا ہے جبران خان کی سوچ جو دنیا نہیں ہے کہ تف مشکل چیز اور مجھے یہاں ہے کہ شروع شروع میں جب خانصہ پر خور آنا تو ہمیں خونہ پہ یوز دے کہ ہم نے کہنا یہ کوئی جو لوگ ہیں نا تکڑے پولیٹیکل وہ تو ہماری طرف نہیں آتی تو انہوں نے کہنا کہ ایک دن آئے گا کہ ہمیں ہمت کی آنا آپ دیکھنا کہ یہ لوگ سارے ہیں ہمارے کام میں میند کرنی اور مستقل مزاری سے مزار کرنی اور پانچ چھ سال میں دیکھتے دیکھتے آج پورے پاکستان کے اندر جس طرح سے لوگ فروہ کی تعداد میں پی ٹی آئی کے شامل مہینہ اندران خان کے پیغام پر لبے کہا ہم انہیں اس کی مثال جیسے اندلیب کہا رہی تھی کہ حالیہ دو تین سو سالوں کی تاریخ میں نہیں مل گئی میں چھتا سا ایک آت کو واقعہ ایک آت میں سناتا ہوں میں ٹی آئی میں شامل ہو گیا بعد دور شکل کر دی ذمہ داری بھی مل گئی اجاز جانری صاحب جتے ہیں انہیں سعود پنجاب کے ذمہ داری ملی دیکھئے لوگ انہیں بہت قربانی ہیں اللہ خوش ہے جا کے سعود پنجاب میں کام کرنا وہاں موسم کی اتنی شدد ہے اور ہر ہفتے سے چار چھ دن وہاں رہنا وہاں سے لہاں رہنا پھر وہاں جانا ڈاکٹر اجاز شفیق علانی جو گیانپ کو آج کل یہاں ہیڈ کر رہے ہیں اس سے پہلے پائپو اور کئی اور تنجیموں کے تھے وہ بڑے ماسٹر کے انیلیسز کے اور سروے بغیرہ کرنے ہماری ان سے ذاتی جان پہچانتی تو اجاز شفیق علانی نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر اجاز شفیق علانی بیسٹر ہوتل میں ہیں تو جلے ذرا ان سے جا کے دھرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں ان سے بات کی ہے ان نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی جوائن کر لیا ہے آپ کی ایکسپریئنس کی بنیاد پر آپ کیا انیلیسز کرتے ہیں اور وہ اتنا جان دیتا پڑا لکھا تجربہ کہا رہا ہمیں اس نے جو بات کی اس سے پہل نائیوس ہوئے اس نے یہ اندلیب والی بات کی کہ دنیا میں کہیں یہ نہیں ہے کارلیمنٹی سسٹم کے اندر کہ دو سٹیبلش پارٹیاں ہوں ان کی لیڈرشپ ہو اور اس کے درمیان جب تیسری پارٹی نکلا ہے آپ نے غلط فیصلہ کیا اور کوئی چانس نہیں ہے پی ٹی آئی کا ایس پریٹیکل پارٹی امرج کرنے میں میں نے جب وہاں سے بھائی نکلا میں نے کہا ڈاٹ صاحب جب عبران خان کی بات سننے ہیں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور اس کے چہرے اور ٹھاکھے پہ ایک عظم کو دیکھتے ہیں تو ہمارا اتنی طاقت ہمارے اندر آتی ہے اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ایک دن کی حالات بدلیں گے اور عبران خان اس ملکہ سب سے بڑا لیٹن بنے گا اور بار میں دوزار تیرہ گرہ بلکہ دوزار گیارہ تیس انکل پر دوزار گیارہ میں جلسہ ہوا رات لیت ڈاکٹر اجاز شمیل کا فون آیا کہ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک نیا واقعہ ہوا ہے تو میں یہ سمجتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور عبران خان کی نیتی ہے دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی پاپولر ڈاکٹر یاسمین ہو چکی ہے آپ تک اور اس وقت بھی ان کے ہلکے کے اندر اور باہر جتنا جوش و کروش ہے اور جو مخالف ہماری سفے ہیں ان کے اندر جتنا پینک ہے کہ کوئی کھل کے سامنے آنے کو تیار نہیں ہے میں ڈاکٹر شبا کو آپ سب کو پیس کی بات پاہ دیکھا ہوں انشاءاللہ بینہ نماز ہے دنیا کی کوئی طاقت ڈاکٹر شبا کو دعا لیکشن یہ رہا سکتی انشاءاللہ جتنا ڈیٹرمنٹ ہوگے یہ وہاں پر کھڑی ہیں وہ جو ریکارڈوں نے پچھلے نقابات کے اندر قائم کیا ہے یہ انہی کا حصہ ہے یہی یہ میند کر سکتی ہے ایک بات میں یہ بھی کرنے چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے فیس بوک اور ٹیٹر کے حوالے سے یہاں عویس نے یا سلام نے بڑی تینکی باتیں کی ہمارے جو کنڈیٹ یہاں پر بیٹھے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ روایتی طریقوں سے ہٹ کر آج ہمیں یہ تمام پورس جو ہیں یہ اختیار کرنے چاہیے اگر ہم اس پیدار کو خالی چھوڑے گے یا اگنور کرے گے تو اس کا ہمیں بہت مکشان ہو سکتا اور کے پی کے بارے میں جو آپ نے ڈاکومنٹری یہاں پر دیکھی بہت سے دوستوں کو ہمارے دوستوں کو علم نہیں تھا اور آپ کے علم میں یہ یہاں پر آکے ساری باتیں ہوئیں کہ کہاں ایک ایسا سفر کی دو دواحال تھا جس کے ستر فیصد جو آپ کی متاثر تھی وہاں کی لیشنگردی کی سرگردیوں کی ویڈا سے پچھلے بیس سال سے وہاں پر ٹررزم چل رہا تھا چار پانچ سال کے مختصر حصے میں اس کا گروت ریٹ پاچستان کے چاروں سنوں سے سب سے زیادہ پاچستان کے چاروں سنوں میں سب سے زیادہ ہونا اس کا ٹرین پی ٹی آئی ہو جاتا ہے وہاں کی حکومت ہو جاتا ہے عمران خان ہو جاتا ہے جو ریگنرد وہاں پر وزٹ کرتے رہے سپرمین کرتے رہے اور میرا خیال ہے ایڈوکیشن ہیلپ اور پولیس لوکو کومنٹ اس کے اندر دو چیجیز ہم لے کے آئے ہیں اس کا کوئی لکھانکہ نہیں ہے تنجاب پسا یہ دیر ضرور لگی ہے اور ایک تو ہم سے سستی ہوئی ہے جس کو نہیں ہونا چاہیئے تھا وہ ہے اس ایکس کوئی ہے اس کی مارکٹنگ ہم اس طرح سے نہیں کر سکے یہ جو شریف برادران ہے اتنا سے کام کرتے ہیں اور اتنا شور بچاتے ہیں اخبارات کے اندر ٹی وی کے اندر ویڈیوز کے اندر ہاتھ ادا کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے اتنا بڑا کام کیا لیکن جتنا اس کا ایکس کوئیر ہونا چاہیئے تھا جتنی اس کی ایڈیوزمنٹ ہونی چاہیئے تھی وہ نہ ہونے کی وجہ سے آج بہت سے لوگ وہاں پر جو ہم نے بڑے بڑے ٹارگٹ حصیف کیے ہیں وہ ان کے علم میں نہیں ہے کوئی جانتے نہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کپک کے اندر جہاں آم گراؤنڈ یہ سب کچھ ہوا ہے وہاں تمہاری سمجھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ٹوپ و ٹوپ ہے اور آج ہمارے مفادر سارے وہ سر جوڑتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایم ایم اے بن گئی ہے مولی ہے پیپس پارٹی ہے اے ایل پی ہے تمام پارٹیاں سر جوڑتے بیٹھے ہیں کہ آپس میں ایڈیسٹر کر کے پی ٹی آئی کے مقابلے پر ون ام ون جو ہے وہ ہم کینڈیگنٹ لے کے آئیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سرویز میں یہ بات ہے کہ ایم اے کی چھتیس انتالیس بلکہ پہلے چھتیس کے لیے آپ انتالیس شیطے ہو گئی ہیں اس میں سے پی ٹی آئی ہر سر میں یہ بات آ رہی ہے کہ تیس سے زیادہ شیطے ہیں کلی پی ٹی آئی کے لیے آپ انہارہ کر سکتے ہیں کہ وہ پرسنٹ بھی ایٹی پرسنٹ بڑھ جاتا ہے انشاءاللہ نہ صرف پی پی کے اندر بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر آپ پورے ملک کے اندر کسی لے میں چلے گئے کسی ٹوک میں چلے جائے جو راہ میں چلے جائے کلی میں چلے جائے بازار میں چلے جائے کسی کھیل میں کلیان میں کلیان میں ترخانے میں اپنوں میں بیٹھیں میدانوں میں بیٹھیں جشکروں میں بیٹھیں گوستوں میں بیٹھیں بھوڑوں میں بیٹھیں جوانوں میں بیٹھیں بہنوں میں بیٹھیں جہاں میں بات ہو رہی ہے کہ اس دفعہ یہ باری عمران خان کی آئی اور یہ باری پیٹھی آئی کہ ہم سب کو آئندہ یہ جب آنے والا ایک مہینہ ہے اس میں اپنا تند مند سب کچھ ہمیں یہ ایک جدو جہد ہوتی ہے اس طرح کی کہ جب آپ ایک خسد کاش کرتے ہیں زمین بناتے ہیں بیٹھ ہوتے ہیں پھر اس فصل بھی رکھوالی کرتے ہیں اب وہ فصل پک کے تیار ہوگی ہے اب اس کو کاٹنے کا اس کو سنبھالنے کا اس فصل سے استفادہ کرنے کا بہت آگیا اب ہم سب کو یہ ایک مہینہ اپنے ہر طرح سے کاروبار سے لکھنے سے چھٹی لے کر ہماتا اس کام کے لیے ہمیں ایک وقت ہونا چاہیے انشاءاللہ میں سمیتا ہوں کو دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا وقت اس میں پی ٹی آئی اور بڑی اکسکیت کے ساتھ کامیاب ہوگی اپنے 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 کامیاب ہوگی ہے